بسم اللہ الرحمن الرحیم سکینہ زندہ ہے قربان لازلہ ہے سناحان فار باقی پر کھانی باسوں جو جو سماس ہوتی ہوں بھی تو عدیسی قساہ سے بھی کجھے بلایا میں نے عدیسی قساہ پڑے دعا کر آئے سانا کچھ ہو گیا میں نے کہا کہ خیان رکھئے جب عدیسی قساہ سے اس کا آغاز کیا ہے تو آگے پھر یہ نوع عبید میں شادی میں کوئی ایسے معاملات ہو جائیں جو غیش ہری اور بے برکتی کا غیش مند ہے وہ تھوڑا وہ ہو گیا سمجھ گیا میں بھی کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس نے کہتے ہیں جی میں نے عدیسی قربان لازلہ ہے اور اس کی امی جو ہے مثلا تو میں جو عزیز چاہت میں شداد نہیں ہے اچھے تعلقات ہیں میں نے کہا اس کی امی سے بھی میں بات کر رہا ہوں میں مسئلہ نہیں ہے اس وقت سے کہا آپ صاحب دین نہ کرو دیکھیں اس طرح رہنے اس طرح خوشی نہ کری گئے ہم خوشیوں میں دیندار اور نمازی آدمی ہیں نمازی آدمی ہیں سارا کچھ ہیں عزدار کی احیاز بھی دیتا ہے سارا کچھ کرتا ہے لیکن جب خوشی کی آئی اور ایک ہی بیٹھی کی شادی کی کام تھوڑا بھول سوڑا ہو تو ہم ہماری خوشیوں میں بھی بعض بات یا اکثر وقت دین کی حدودیں پھلان جاتے ہیں یعنی ہماری جب بہت بڑی خوشی آتی ہے اس میں بھی ہماری قراریٹی نہیں ہوتی وجہ کیا ہے وجہ یعنی کہہ سکتا ہوں ایک صرف یہی ہے لیکن چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی بنیاد ہی اللہ اور رسول کے رضا کے رکھی جس کام کی اور جس رضا کی کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے رکھی جائے وہ خاندان وہ گھر پر ایسا ہے حلیق اس دور میں سفیل پوشوں میں بھی شمار نہیں ہوتا تھا یعنی بڑے بڑے سردالوں کو اور مہتدالوں کو دکرا کے خاندیزیاں نے ایک یتیم کا اندخال کی حالانکہ قریش میں بنیاد ہی خاندانی ایک بار سے بہت بڑا ایک نام تھا لیکن چونکہ یتیم میں اس لیے انہوں نے بائکاٹ دیا تو بی بی نے یہ ثابت کیا کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے چیز دیکھتی ہے وہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے عزیر محلہ یعنی آجنے والا سال بی بی کے دعاوں اور جگہوں کے سائے میں ہم سب کا سال گزرے اور گزشتہ سال ختم ہو رہا ہے اس سال کے نسبت آنے والے سال میں ہم مرتبِ آل بیت کی بڑ چٹ کر خدمت کر سکیں زینب تھی عباماتِ امیڑی دے دے کے بوسے آکھیں زینب تھی عباماتِ امیڑی دے دے کے بوسے آکھیں ایسی دربار مدینے دار اوہ جام زینب تیری پیشیوں کیے نانا بیمار نہیں ماذق مئے امام الانس والجان حجل اللہ تعالی فرده وصال اللہ تعالی مخرجه واجعلنا منہ آمانکا بانصارک السلام علیکہ یا آبا صالح المہدی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ آج دوزارتیس کا آخری دن اور دوزارتیس کے آخری دن میں امام بار کا علمدار میں مجلس عذاب میں شرکت کی ابھی اس وقت انتظامیاں مومنین میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار چکن ویجیٹیبل رائز پلائے گئے ہیں اللہ تعالی بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ان کے رزک روزی میں وسط عطا فرمائیں آمین سم آمین سال دوزارتیس اپنی خوشکوار اور خوبصورت یادوں کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور نیا سال دوزار چوبیس کا آغاز ہونے والا ہے اکتیس دسمبر دوزارتیس سال کا آخری سورج گروہ بنے والا ہے اور سال دوزار چوبیس کا نیا سورج ابھی تلو ہو چکا ہے نیا سال سب کو مبارک ہو اللہ تعالی سب کو خوشیاں اور مسرطیں اطاف فرمائیں اور کامیابیاں و کامرانیاں اطاف فرمائیں مزید اچھے اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز لائک اور شیئر کیجئے بہت شکریہ ناظرین اسلام علیکم